بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں چینل حکیم صندروی کو میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو جو میں آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں بہت پسند ہے وہ اس لئے کہ آج میں ایسا نسخہ لے کر آپ کے لئے حاضر ہوا ہوں اگر آپ میدے کے پچاس سال سے بھی مریض ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا میدہ بلکل تندرست ہو جائے گا ہر چیز جو خلال ہے وہ حضم کرے گی آپ کا میدہ اس کو حضم کرے گا اور آپ کے جسم کی اندر طاقت بنے گی تو میرے بھائیو یہ جیسا آپ اس کی اجزائے ترقیبی دیکھیں گے تو آپ کا دل فوری کہے گا کہ آج ہی اس نسخے کو تیار کرنا شروع کرتے ہیں تھوڑی سی محنت ہوگی تو ایسا لا جواب میدے کا علاج تیار ہوگا ایسا نسخہ تیار ہوگا جو ہر گھر کی ضرورت ہے ہر بندے کی ضرورت ہے ہر عورت کی ضرورت ہے ہر گھر میں اس نسخے کو ہونا چاہیے میرے بھائیو اور میری بہنوں اس نسخے کو ضرور تیار کریں یہ تھوڑی سی محنت ہوگی آپ کی آپ نے چاند اجزائی ترقیبی لینی ہے تو ان کو شاملے نسخہ کرنا ہے تو آپ کا دوا آپ کا نسخہ میدے کا تیار ہو جائے گا میں ان دوستوں کے لئے چیلنج کرتا ہوں انشاءاللہ جن کا میدہ خراب ہے میدے کے اندر کوئی بھی پرابلم ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اس نسخے سے ضرورت ٹھیک ہو جائے گا تو میرے بھائیو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پتینہ لینا ہے سبزی والی دکان سے پودینہ لینا ہے پودینہ آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے کونڈے ڈنڈے میں ڈال کر کوٹنا ہے اس کی اندر سے پانی مکارنا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے گا آپ کو پانی جو ہے پودینے کا سو گرام چاہیے اسی طریقے سے آپ نے سبزی کی دکان سے ادرک لینا ہے تازہ ادرک اس سے آپ آدھا کلو لے لیں جوسر مشین جو ہوتی ہے جس سے گاجر کا جوس نکالتے ہیں اس سے اس میں ڈال کر آپ اس کا پانی نکال سکتے ہیں کونڈا ڈنڈا میں ڈال کر بھی اس کا پانی نکال سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ادرک کا پانی بھی آپ کو سو گرام چاہیے تیسرے نمبر پر آپ کو لیمن کا پانی چاہیے وہ بھی سو گرام چاہیے اور آج کل موسم میں انار کا بھی ہے لیمن کا بھی ہے ادرک بھی آپ کو ملے گی پدینہ بھی ملے گی آپ کو چہریں اجزاء جو ہیں آپ کو ہر جھگہ پہ ہر گاؤں میں ہر شہر میں مل جائیں گے کسی بھی منڈی سے آپ لے لیں کسی سبزی والی دکان سے لے لیں فروٹ والی دکان سے انار مل جائے گا آپ کو تو میرے بھائیو ان چاروں پانیوں کو پدینے کا پانی ہے ادرک کا پانی ہے لیمن کا پانی ہے انار کا پانی ہے سو سو گرام چار سو گرام یہ چار سو ایمیل کہہ سکتے ہیں یہ پانی آپ نے مکس کر دینا ہے اچھی طرح بوتل میں ڈال کر اچھی طرح حلا دینا ہے اس کے بعد آپ نے پنساری کی دکان پہ جانا ہے یہ چیزیں کچھ نوٹ کر لیں جو ہم نے پنساری کی دکان سے لینی ہے ایک تو آپ نے کچھور لینی ہے انڈین لینی ہے دوسرے نمبر پر آپ نے نشادر لینی ہے کچھور آپ نے سو گرام لینی ہے نشادر آپ نے پاورڈر لینا ہے یہ پچاس گرام لینی ہے فل فل دراز جو ہے یہ آپ نے تیس گرام لینی ہے اجوین دیسی اجوین جو ہے آپ نے سو گرام لے دی ہے اس کے بعد آپ نے کلبنجی جو ہے وہ بھی سو گرام لے دی ہے اس کے بعد آپ نے آملے بیڑے آملے بیڑے اور ہرڑ یہ تینوں اجزاء کا مرکب جو ہوتا ہے تریپلا یہ آپ نے سو گرام لے دی ہے اس کے بعد آپ نے گندہ کاملہ سار یہ آپ نے ایک تولہ لے لینا ہے یا بارہ گرام لینا ہے بارہ گرام لینا ہے دس گرام کا تولہ نہیں چلے گا بارہ گرام چلے گا تو میرے بھائیوں کچور کو نشادر کو فلفل دراز کو اجوین کو کلبنجی اور تریپلا گندہ کاملہ سار ان سب کو علیدہ علیدہ آپ نے پاورڈر کرنا ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیں جیسے ایک جوین ہے فلفل دراز ہے اس کے اندر تنکے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں خاص کر کے اجوین جو ہے وہ اچھی طرح ساف کریں اس کے اندر مٹی وغیرہ نہ ہو مٹی وغیرہ تنکے کنکر وغیرہ ہر چیز کو ساف کرنے کے بعد پاورڈر اس کا بزن کرنا ہے آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا ہے پھر آپ نے ان کو یاکجان کر دینا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے مٹی کا برطن لینا ہے اوروگنی ہنڈی لے لے بہتر تو یہی ہے یا پھر آپ جس کو مٹی کا کونڈا کہتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ سارے کا سارا صفوف ڈال کر اس کے اوپر جو ہم نے پانی نکالا ہے نا انار کا لیمن کا اس کے ساتھ جو ادرک اور پدینے کا یہ ڈال دینا ہے جیسے گندم کا آٹا گنتے ہوئے پانی ڈالتے ہیں ایسے ڈالتے جانا ہے اور اس کو خلاتے جانا ہے میرے بھائیو اس کو آپ نے اچھی طرح کھر لگرنا ہے ہاتھوں کے ساتھ جیسے آٹا گونڈا جاتا ہے ایسے گھر میں پانی زیادہ ضرور ہے لیکن اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر کپڑا باند دینا ہے تاکہ اس کے اندر گردوں کو باہر بھی نہ جائے اور آپ نے اس کو سائے میں ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں تھوڑی بہت ہوادار جگہ ہونی چاہیے آپ نے ہر روز اس کو خلانا ہے پانچ سے دس منٹ میرے بھائیو یہ کچھ ہی دنوں میں یہ خوشک ہو جائے گا جیسے جیسے یہ خوشک ہوتا جائے آپ نے اس کو خلاتے ضرور جانا ہے میرے بھائیو اب آپ نے اس کے اندر کرنا کیا ہے جب یہ اچھی طرح یہ خوشک ہو جائے تو اس کو آپ نے پھر پاورڈر کر لینا ہے اگر ڈلیوں نمہ بنج بھی جائے ہاتھوں سے مسنے گئے تو یہ پاورڈر بنتا چلا جائے گا پھر مزید آپ اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل مانے تو میرے بھائیو یہ جگر کے لیے جو بھائی میرے کہتے ہیں ہمارا خون نہیں بن رہا ہمارا جگر اور ڈیکٹر رفان جو ہے نا وہ بولتا رہتا ہے میں جگر کا سپیشلسٹ ہوں میں اس سے کہتا ہوں آپ یہ استعمال کریں یہ والا نسکہ بنا کر کھا لے آپ نے سہ آدشہ گلاب کا ارک ایک بوتا لے لیں دتو والی کمپنی کا لے لیں ارک گلاب وہ بیسٹر ہے یا اگر آپ خود نکالنا چاہتے ہیں خود نکال لیں لیکن ہونا خالص چاہیے تو میرے بھائیو تین سے چار چمچ گلاب کے ارک میں ایک کپ یا ایک گلاس پانی میں ڈال کر پانی بھی آپ نے سردیوں کا موسم ہے میرے بھائیو دو چمچ سونف کے لیں ایک گلاس پانی لیں اس کے اندر ڈال کر اس کو دو تین اُبالے دیں پھر پونے کے بعد اس کو ٹھنڈا کر لیں اس کی اندر آپ نے تین سے چار چمچ جو ہے گلاب کے ارکے اس کے اندر ڈال لیں تو میرے بھائیو ایک ٹی سپون آپ نے اس نسخے کا کھا لینا ہے آپ کی باڈی کے اندر ایسا واضح فرق نظر آئے گا آپ کا چیرہ گلاب کی طرح خوبصورت ہوتا چلا جائے گا میرے بھائیو پودینے کی خوشبو آپ کے سانس سے نکلے گی ادرک کی مہک آپ کے ہونٹوں سے نکلے گی تو میرے بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انار کی طرح خوبصورت ہو جائیں تو پھر اس نسخے کو ضرور استعمال کیجئے گا جیسے ہر فل کے اوپر لیمن کو ڈھال کر کھانے سے مزہ آتا ہے آپ کی طبیعت کے اندر ایسے خوشگواری آ جائے گی خوبصورتی آ جائے گی تو میرے بھائیو آج کی ویڈیو بس اتنی تھی میں امید رکھتا ہوں اس کو آپ بنائیں گے اور استعمال کریں گے اور ساتھ ساتھ میرے لئے دعا کو بھی ہوں گے آخر پر میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فور ہی ملتا رہے تو میرے بھائیو کوئی میرا بھائی کوئی میرا دوست کوئی جوڑا بے اولاد ہے ان سے میری گزارش ہے کہ ایک بار ضرور ہمیں خدمت کا موقع دیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو مئیوس نہیں کریں گے اللہ رب العزت کے کرم سے ہم آپ کا علاج کریں گے شفاہ من جانب اللہ ضرور دے گا ہمارا دواخنہ ہے مین ملتان روڑ سندر اڈا لاہور طیبہ دواخنہ دوسرا ہمارا دواخنہ ہے طیبہ دواخنہ کیوب لاغ مادل ٹاؤن لاہور حکیم کاری محمد مصطفیٰ سندر بھی ہمارا موبیل نمبر ہے 03024196092 اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ